السلام علیکم پیارے دوستو و کیا حال ہے آپ سب کو امید ہے آپ سب ٹھیک تھا فرکھریہ سے ہوں گے املاک'ہ خضر سے میں بھی بلکہ ٹھیک تھا فرکھریا سے ہوں تو آج انشاءاللہ ایک زبردست اور بہت خوبصورت سا بلوک میرا آنے والا ہے نیو تو انشاءاللہ آپ سب ضرور دیکھیں گیا گیا آپ لوگ سب کہاں غائب ہو گئے ہیں میرے جو ہیں بلوک کا کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے تو لہذا لہذا میرے پیارے دوستو پیارے بہن بھائیوں کو پیارے بیزرگو اور عزیزو آپ سب کو میرے گسٹ ہے کہ آپ بہت شوق سے اور نیٹ پھوڑا سا وقت نکال کے میرا جو ہے بلوگ زنگ دیکھئے گا تب تک لئے بھائے اپنا خیال رکھان اللہ حافظ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں آج ہم آپ سب کو شیخ بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم اپل جو ہے ہم لوگ چھیل رہے ہیں اور چھیلنے کے بعد آگے کی روڈین شیئر کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاچو ہیں اور یہ آف روٹ ہے یہ بھی جو شیخ بن رہا ہے اس میں شامل کریں گے چلے جی شیخ بلکل تایار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور پینے میں بھی بہت زبردہ فرن ڈاسترے گے ہیں جھاڑو لگا لیتے ہیں جھاڑو لگانے کے بعد پھر آگے چل کے برطن دھو لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھانے کی تیاری چلے آگے یہ سبا کے برطن جبا ہو چکے ہیں تو ابھی برطن دھو لیتے ہیں پھر سالن کا تیاری کر لگا لیتے ہیں تو چلے ناشتہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں اس طرح پر تھوڑا چادر وغیرہ سہی کر لیتے ہیں دن کے کھانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں کھٹے کرے لے ہم اس طرح پر کرے لے شیل رہے ہیں اور کھانا پکانے کی تیاری کر رہے ہیں ہم اس میں سب سے پہلے ہلتی ایڈ کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ کرے لو کی جو کڑوا ہٹے وہ نہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں چار چمچ نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد مٹھی میں ہم نے کرے لے اٹھانے اس کا پانی نہ چوڑنا ہے پانی نہ چوڑنے کے بعد اس کو اچھی طرح دھول لینا ہے تاکہ کوئی نمک کا باقی نہ رہے ہیں تو یہ پیاس جب تک لال ہو رہے ہیں ان کو جہنا ہلکا سا کلر دینا برون کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں تمہارا پہ رکھا دیکھ سکتے ہیں کہ تمہارا جو ہے گھل چکے ہیں اور ہم اس میں یہ مسالے شامل کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیازوں کا کلر چینچ ہو گیا ہے اور بہت خوبصورت سنیری ہو چکے ہیں تو اب اس میں مسالے شامل کرتے ہیں ٹیماٹر وغیرہ اس میں تھوڑا سا ایک بھون پانی شامل کر دیا اور اس کو پکانے کے لیے اب ہم ڈھک دیتے ہیں یہ جیسے ہی مسالہ گل جائے گا تو پھر اس میں مسالے شامل کرتے ہیں اس میں سابت دھنیا ہے اور اس میں سفی زیرہ ہے جس کو بھون کے میں نے اس میں ڈال دی ہے پیسنے کے لیے اس کو ہلکا سا پیس دیں گے تاکہ جو کریلوں کا سالن اس کا ذائقہ اٹھا بہت اچھا ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریلے کا جو مسالہ ہے وہ الگ سام انہیں تیار کر دیا ہے اور اب چلو چلتے ہیں کریلے پھائی کریں اب ہم کریلوں کو دھو رہے ہیں سادے پانی سے تین چار پانی سے اچھی طرح دھوئیں گے تاکہ اس کے اندر جو نمک جذب ہے وہ نکل دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آدھا چھنٹہ رکھا تھا کریلوں کو اور اس نے کریلوں نے پانی چھوڑ دیا اب ہم نے اس کو لینا اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریلوں کا کھڑوا پانی نکل رہا ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے یہ آپ بھی استعمال کریں اب ہم کریلوں کو فرائی کرتے ہیں کریلوں کو فرائی کرنے میں آنچ بھیمی رکھیں تاکہ یہ جل نہیں جائے اس کا کلر سمیری جیسے ہو جائے گا تو کریلے فرائی ہو جائے گی چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں کریلوں کا کلر جہاں چھوڑ چکا یہ فرائی ہو چکے تقریباً تو ہم نے کیا کرنا ہے کریلوں کا لگ سا کر دینا کیونکہ اس میں تیر کافی زیادہ تیر نکال کے کریلے ہم لوگ مسالے میں شامل کر دیں گے چلیں جی ہم نے اس میں میکس کر دیا اب اگر ہمیں اس میں تیل زیادہ لگے گا تو اس کو پورے طریقے سے پکنے کے لئے ہم آپ دم پر رکھیں گے اور دم وم لگنے کے بعد ہم لوگ اوپر سے تیل تھوڑا سا نکال دیں جن کو تیل کم استعمال کرنا ہے یہ سب ان کے لئے اس میں جو ہم نے املی کا رس نکالا تھا ہڈیا نکال دی تھی وہ گوگے رکھا اب ہم اس میں یہ شامل کر دیتے ہیں اور آدھا گلاس پانی ہم شامل کر کے اس کو دبتے رکھ دیتے ہیں ملویisch جنگ 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 ایسا سالن دھمپے رکھا ہوا ہے جیسی سالن تیار ہو جائے تو پھر ایسا روڈی بنا لیتے ہیں روڈی بنا لیتے ہیں اور ابھی روڈی بنانا کی تیاری کرتے ہیں چلے جیس ہم سب پہلے کھانا کھاتے ہیں کافی بھوک لے گی آپ سب کی بھی گھر کھانا ہے تو آج ایسا ملو جیس کھانے میں بہت زبردست کریلوں کا سالن بنا ہے چلے شام کی چائے بندانی کی تیاری شروع ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں چائے گوبار آ چکا ہے تو چلو چائے کی بہت طلب لگ رہی ہے ابھی چائے پیتے ہیں تو چائے تیار ہو چکی شام کی چلو پیارے بہن بھائیو سٹمک چائے وغیرہ پی لیتے ہیں اور پھر آگے کا جو بھی سیٹ اپ ہوگا آپ سب سے شیئر کرتے ہیں اور جیسے پیارے بھائیو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلتی جلتی میرے چینل کو سبسکرائب کریں پیارے بہن بھائیو آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ولوگ میں ایک نئی صبح کے ساتھ تب تک لیے آپ سب پیارے بھائیو میرے اپنا بہت خیال رکھنا اور تب تک لیے اللہ حافظ good night ہماری خوبصورت سی چڑیا کو ضرور دیکھئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور سسکرائب بھی کیجئے گا